ادام ناظرین پونچنیوز ایکسپریس میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان محمد امین آئی رکھتے ہیں آج کی اہم خبر کا حالی دنوں میں جس طرح سے علاقوں میں بارشیوں کا سلسلہ جاری رہا تاہم اس دوران پہاڑوں پر ہلکی ہلکی برباری بھی ہوئی جس کی وجہ سے عام زندگی متاثر ہو گئی تھی تاہم اس دوران عوام کو ان کی سہولیات کا فقدان نہ ہو اس کے لیے بھی مخصوص خیال رکھا جا رہا ہے اسی زمن میں اگر بات کی جائے بجلی کی تو بجلی کی کٹوٹی عوام کو کم سے کم ہو اس کا بھی خاص خیال رکھتے ہوئے محکمہ بجلی کے ملازمین کی جانب سے لگتار یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عوام کو بجلی کی ناگز کٹوٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بجلی جیسی سہولیات کا محیہ کروائی جا رہی ہے اسی زمن میں اگر بات کی جائے جس طریقے سے تحصیل منڈی کے سابجیاں اور لورن علاقہ میں جہاں پہاڑ اوپر ہلکی برباری دکھائی دے رہی ہے لیکن ساتھ ہی جو وہاں کے میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بھی لوگوں کو شدت کی سردیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک جانب جہاں شدت کی سردی کی وجہ سے لوگوں کو کافی پریشانیاں پیش آ رہی ہیں لیکن اس دوران میں محکمہ بجلی کی جانب سے انہیں بجلی جیسی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے محکمہ کے ایگزیکٹیو انجینئر ارشاد حسین نے بتایا کہ ایک جانب جہاں حالیہ دینوں میں تازہ برباری کی وجہ سے ٹھنڈ میں اضافہ ہوا ہے لیکن ساتھ ہی بجلی کی جو سپلائی ہے اس پر بھی آور لوڈنگ کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور لوگوں نے ہیٹر بائلر اور گھیزر وغیرہ کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے بجلی کے جو ٹرانس فارمر ہیں ان پر کافی بوجھ پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ٹرانس فارمر جل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ٹرانس فارمر مرمت کرنے کے لیے ورد شرق تک پہنچائے جاتے ہیں ان ٹرانس فارمر میں سے جو تیل کی چوری کا جو منظر دیکھنے کو مل رہا ہے وہ سب سے زیادہ حیران کر دینے والا ہے کیونکہ اس تیل کی چوری کی وجہ سے جہاں ٹرانس فارمر کو ایک دن لگنا تھا وہاں ٹرانس فارمر کو دو دن لگ رہے ہیں کیونکہ تیل جو ہے وہ جمہو سے مگوانا پڑتا ہے اور ٹرانس فارمر کو مکمل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جہاں شدت کی ٹھنڈ کا موسم ہے لیکن بجلی کی کٹوتی کو لے کر عوام کو پریشانی نہ ہو اس کے لیے انہوں نے جو گریڈ سٹیشن ہے ان سے بھی ان کے ساتھ اپنا بھرپورت آون دیا ہے اور کنٹینمنٹ میں جو بجلی کو رکھا گیا ہے تاکہ کم سے کم کٹوتی ہو اور لوگوں کو اس سے شدت کی ٹھنڈ میں بجلی جیسی سہولیات سے مایوس نہ ہونا پڑے اس سلسلہ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ جس طرح سے جو بجلی کے ٹرانس فارمر سے تیل چوری کا واقعہ سامنے آ رہا ہے اس میں وہ ان کی مدد کریں چاہے اس میں ان کا کوئی اپنا ملازم ہو یا دیگر عوام میں سے کوئی ایسا اناسش شخص ہو جو اس طریقے کی وارداد کو انجام دے رہا ہے ان کو تلاش کرنے میں وہ ان کا تعاون کرے اور ان تک اس کی اطلاع پہنچائے تاکہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکے ساتھ ہی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ مقامات پر سوشل میڈیا یا میڈیا میں ایسی چیزیں وائرل کی جا رہی ہیں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سابجیاں منڈی اور لورن کے کئی علاقہ جات ہیں جہاں پہ سات فٹ کے قریب برف باری ہوئی ہے جو کہ سرہ سر غلط ہے کیونکہ انہوں نے خود وہاں کا جائزہ لیا اور وہاں کا دورہ کرل جو وہاں کی بجلی کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا اور خاص کر کے وہاں پہ عوام کو بجلی کی پریشانی نہ کرنی پڑے اس کے لیے انہوں نے ملازمین کو سخت ہدایات جاری کی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے عوام سے بھی اپیل کیا ہے کہ جو آور لوڈنگ ہے اس کا خاص خیال لکھے تاکہ اس شدت کی تھاند میں عوام کو بجلی کی کٹوتی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور عوام تک بہتر سے بہتر بجلی کی سپلائی پہنچائی جا سکے مزید اس سلسلہ میں جب ہم نے ان سے بات کی کس طرح سے انہوں نے اپنا تبادلہ خیال کیا اور عوام سے کس قدر انہوں نے اپیل کیا ہے اس طرح سے انہوں نے اپنے تبادلہ خیال کیا ہے آئیے دکھاتے ہیں ہماری آج کی یہ خاص ریپورٹ پچھلے دو روز ہمیں ایک سو بتیس کے ہوئی لائن جمہو سے پرابلم دے رہی تھی وہ ٹریپنگ آ رہی تھی کہیں جمہو میں پرابلم تھی تو کل شام سے ریسٹور ہوئی ہوئی ہے اور کانٹینو ہم پاور دے رہے ہیں تو جیسے آپ برف کا بور رہے ہیں تو ہم نے خود بھی میں نے اپنے سٹاف بھی بیجا ہم نے بھی رون لگا ہے تو وہ کہیں پاڑی کے اوپر اوپر تھوڑی سی برف پڑی ہے ایک آ دن چے تو لیکن لیکن ہی کچھ لکھ رہے ہیں کہ چھے سے ساتھ فوٹ ہے لیکن ہمیں جب ہم نے رون لگایا بھی ہے وہ بھی دیکھا تھا ڈیڑھ انچی دو انچی پاڑی کے ٹاپ ہے باقی تو کہیں ہیں دیکھی نہیں ہیں تو باقی یہ میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ برف اس فیلال تو نہیں ہے لیکن سردی بہت ہے ہیٹر بائرل لوگ جہاں پچاس کلو وارڈ لوڈ چاہیے وہاں سو کلو وارڈ لوڈ ہو گیا میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا ہیٹر بائرل کا خیار رکھے تاکہ ہم پاور کانٹینیو دیں کیونکہ جب آور لوڈنگ ہوتی ہے تو فیڈر ہمارے ٹریپ پی ہوتے ہیں اور آپ امنی کنٹیلمنٹ بھی تھوڑی شروع کر دیا ہے ایس ٹی ڈی کی طرف سے کیونکہ آور لوڈنگ بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میں آپ کی مدد سے یہ کہنا چاہتا ہوں پبلک سے اپیل کرتا ہوں کہ ہیٹر بائر کا خیار رکھیں تاکہ ہم پاور اچھے ڈنگ سے دیکھیں دوسرے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو جو جو میرے ٹرانسفارم ڈیمیج ہو کے آ رہے ہیں اس میں خالی بالکل تیل کوئی نہیں آ رہا ہے تو میں آپ کی مدد سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پبلک سے کہیں کوئی میرا لائن میں ملوث ہے یا کوئی پبلک کا ہے تو میں لوگوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں دوبارہ اگر کہیں یہ چوری پکٹی جائے گی تو تاکہ ہمیں یہ ٹرانسفارم بچ سکیں کیونکہ تیل خالی ہونے کی وجہ سے یہ ٹرانسفارم جو ہیٹ اپ ہوتے ہیں اور پھر ڈیمیج ہو جاتے ہیں پاور اچھے ڈنگ سے چاہ رہے ہیں کنٹیلمنٹ جو ہے وہ کنٹیلمنٹ پروگرام ایسٹی ڈی کی طرف سے بنایا گیا اور وہ روٹین کے مطابق جو پاور آ رہی ہے وہ ہم اچھے ڈنگ سے دے رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ آور لوڈنگ جہاں ہے وہاں میں کبھی فیڈر ٹریپ ہو جاتا ہے تو ایسٹی ڈی والے کنٹیلمنٹ انہوں نے پروگرام بنایا اسی کے ساتھ سے ہم دے رہے ہیں پاور میں آپ کی مدد سے لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہیٹر بائلر کا پورا خیار رکھے تاکہ ہم پاور جو اچھے ڈنگ سے دے سکے کیونکہ میرے سٹاف نے انسپیکشن شروع کر دیا ہیٹر بائلر اٹھا رہے ہیں بہت زیادہ illegal لائنیں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی service لائنیں ہم نے کٹوا کے دیئے ہیں اور آپ کی مدد سے میں لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہیٹر بائلر کا خیار رکھیں تاکہ ہم پاور جو اچھے ڈنگ سے دے سکے